اسلام علیکم دوستو امران سریز ناول پرنس آف دھم بائی مزر گلیم ایم اے اگر آپ نے ابھی تک ہماری تینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اوبلیکن پر کلک کی دی آغاز 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 کولونی میں سر رحمان کی کوٹھی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی پوری کوٹھی پر متلف رنگوں کے چھوٹے بلبوں کی لڑیوں کو کچھ اس طرح سجایا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی نظر ہی نہ ہٹتی تھی لون کے ہر درخت میں بے شمار ننے ننے بلب جل رہے تھے دوسرے لفظوں میں پوری کوٹھی باقع نور بنی ہوئی تھی کوٹھی کے وسیع وریز لون میں پھیلے ہوئے قیمتی صوفوں پر ملک کے تمام عالی افسران اور موزز شہری موجود تھے سر رحمان نے آج کریم رنگ کی شہروانی پہنی ہوئی تھی ان کے سر پر مقصود قبائلی کلا موجود تھی جس کی وجہ سے ان کی وجہت دو بالا ہو گئی تھی ایک صوفے پر سر سلطان گہرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس بیٹھے مسکرہ رہے تھے سیکرٹ سروس کے تمام میبران بھی لون میں موجود تھے سوائے جولیا کے جو اچانک غائب ہو گئی تھی ایک کونے میں بلیک زیرو بھی نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس بیٹھا تھا کوٹھی کے گیٹ کے باہر پھیلے ہوئے وسیع وریز میدان میں ہر طرف کاریں ہی کاریں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی اور اجلی وردیوں میں ملبوس پولس اور فوج کے سپاہی چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے ابھی صدر مملکت خود تشریف لانے والے تھے اور سب لوگ انہی کا انتظار کر رہے تھے آج عمران کی شادی تھی اور وہ سب عمران کی شادی میں شرکت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے عمران کا شادی پر آمادہ ہو جانا بھی اس صدی کا عجوبہ تھا اور اس کی تحریک خود عمران میں کی تھی پہلے تو اس کی بات پر کسی کو یقین نہ آیا مگر جب اس نے انتہائی سنجیدگی سے سر سلطان کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ واقعی اب شادی کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں اپنی دلہن کا انتخاب بھی کر لیا ہے تو سر سلطان کو یقین کرنا پڑا عمران نے اپنی ہونے والی دلہن سے سر سلطان کو بھی ملایا اور ان کی سنجیدگی کو محسوس کر کے سر سلطان کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا اب دوسرا مرحلہ سر رحمان کو یقین دلانا تھا چنانچہ سر سلطان نے اس سلسلے میں سر رحمان سے بات کی تو انہوں نے حصوی عادت ان کی بات کا یقین نہ کیا مگر سر سلطان نے اس سلسلے میں کامیاب حربہ استعمال کیا انہوں نے اپنی لڑکی کی معرفت عمران کی والدہ کو عمران کے ارادے اور اس کی سنجیدگی سے آگاہ کیا تو عمران کی والدہ جو نہ جانے کب سے عمران کی شادی کا ارمان دل میں چھپائے ہوئے بیٹھی تھی پنجھ جھاڑ کر سر رحمان کے پیچھے پڑ گئی اور مجبوراً سر رحمان کو ان کی بات ماننی پڑی عمران کی والدہ اور اس کی بہن سرئیہ نے عمران کے ہونے والی بیوی سے بھی ملاقات کی جو ڈاکٹر داور کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی اس کا نام اشمارہ تھا اور وہ انتہائی خوبصورت اور گداز جسم کی لڑکی تھی جس کا چہرہ اس قدر معصومیت لیے ہوئے تھا کہ اسے دیکھ کر ہوروں کا تقدس سے آدھا جاتا تھا اس کی ماں کا تعلق مغربی جرمنی سے تھا جبکہ اس کے باپ کا تعلق ترک قبیلے سے تھا عمران کے مطابق اس نے اسلام قبول کر لیا تھا عمران کی والدہ اشمارہ سے مل کر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے فوراں ہی اس کا نام ہوریا رکھ دیا ہوریا اس قدر معصوم اور سادہ لڑکی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے مغرب کی ہوا اسے چھوک کر بھی نہیں گزری ہے چنانچہ انہوں نے عمران اور ہوریا کی شادی کا اعلان کر دیا اور پھر ہوریا کو ڈاکٹر داور نے اپنی بیٹی بنا لیا وہ اس کی ڈولی اپنی کوٹھی سے بھیجنا چاہتے تھے ڈاکٹر داور نے ہی شادی کی تاریخ کا اعلان کیا سر رحمان بھی رہوریا سے مل کر بے حد متاثر ہوئے اور دل ہی دل میں عمران کے انتخاب کی داد دی چنانچہ آج سر رحمان کی کوٹھی دلھن کی طرح سجی ہوئی تھی سلیمان بھی سنیری تلے والی شیروانی پہنے خوشی سے اچھلتا پھر رہا تھا وہ بار بار چونک پڑتا اور پھر آنکھیں پھار پھار کر سب لوگوں کو دیکھتا جیسے اس سے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب عمران کی شادی ہو سکتی ہے مگر یہ ایک زندہ اور اٹل حقیقت تھی اس لئے فوراں ہی خوشی کے مارے اس کی بانچے کھیل اٹھتی مہمانوں میں ایک طرف جوزف بھی بیٹھا ہوا تھا وہ اسی طرح اپنی خاکی وردی میں دونوں پہلوہ میں ہولستر لٹکائے بڑی شان سے گھمتا پھر رہا تھا اسے جیسے ہی عمران کی شادی کا علم ہوا اس نے عمران کو رو رو کر یہ ایک قین دلانے کی کوشش کی کہ عورت عمران کو لے ڈوبے گی مگر عمران شادی کے معاملے میں موت کی طرح سنجیدہ تھا اس لئے مجبوراں اسے ہار ماننا پڑی اور اب وہ شادی میں شرکت کے لئے موجود تھا عمران کی شادی پر سب سے ادھا خوشی تنویر کو ہو رہی تھی اس کی باچھیں کھلی ہوئی تھی جولیا کے معاملے میں اس کے خیال کے مطابق سب سے بڑی رکاوٹ عمران تھا اور اب عمران کا گانٹا نکل جانے کے بعد اسے یقین تھا کہ وہ جولیا کو ہمار کر لے گا عمران بھی یہ خوبصورت شیروانی میں ملبوس سر پر پولوں اور سنہری تاروں کا بنا ہوا سہرہ باندھے لون کے درمیان میں رکھے ہوئے تک پر بڑے شہانہ انداز میں بٹھا ہوا تھا وہ اس وقت سچ مجھ کا شہزادہ لگ رہا تھا سیکریٹ سرویس کے میں عمران نے اسے گھر رکھا تھا جولیا کہاں ہے سفدر عمران نے اچانک ادھے ادھر نظریں گھوماتے ہوئے کہا جولیا آج صبح سے غائب ہے وہ شاید آپ کی شادی برداشت نہیں کر سکی سفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میری شادی کی خبر اسے ضرور بدحضمی ہو گئی ہوگی بیچاری کا میدہ بڑا کمزور ہے عمران نے بڑے معصوم سے لائزے میں کہا پھر اسے پہلے کہ سفدر کوئی جواب دیتا اور اس کے ساتھ ہی کوٹھی کے باہر پولس کی سیٹیاں گونجھوٹیں لان میں موجود سب لوگ چکنے ہو گئے مہمانیں خصوصی صدر مملکت تشریف لا رہے تھے تھوڑی دیر بعد صدر مملکت مسکراتے ہوئے اپنے بوڈی گارڈوں کے حلقے میں کوٹھی میں داخل ہوئے سر رحمان نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور وہ سب سے ہاتھ ملاتے اور سلام کا جواب دیتے ہوئے تک کے قریب موجود ایک مخصوص صوفے پر آکے بیٹھ گئے فوراں ہی انہیں مشروب پلایا گیا اور پھر بارات کے چلنے کا اعلان کر دیا گیا جنانچہ سب لوگ آہستہ آہستہ گوٹھی سے نکل کر کاروں کی طرف بڑھنے لگے صدر مملکت کی کار کو جان بوجھ کا درمیان میں رکھا گیا تھا ان کی کار کے پیچھے دلہا یعنی عمران کی کار تھی عمران کی کار جوزف چلا رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ سبتر بیٹھا ہوا تھا پچھلی سیٹ پر عمران سہرہ باندھے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ایک طرف کیپٹن چکیل اور دوسری طرف نومانی بیٹھا ہوا تھا بارات بڑی آہستہ گی سے چل رہی تھی کیونکہ بارات کے سامنے ملیٹری کا مقصود بینڈ خوبصورت دھنے بکھیرتا ہوا پیدل چل رہا تھا عمران صاحب واقعی یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے کیپٹن چکیل نے کہا یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا مگر بدقسمتی سے یہ خواب نہیں حقیقت ہے بے چاری ہو ریا عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا اور کار کہکہوں سے گونجوٹھی عمران صاحب کم از کم اس وقت تو بد فعل مو سے نہ نکالتے سفدر نے ہستے ہوئے کہا بھئی یہ بد اور نیک فعل اپنی سمجھ سے باہر ہے ہمیں تو اسکول میں فعل کا معنی آپشار بتایا گیا ہے اور آپشار اب بری ہو یا نیک اس سے کیا فرق پڑتا ہے عمران نے جواب دیا میں اردو کی فعل کی بات کر رہا ہوں انگریزی فعل کی نہیں سفدر نے ہستے ہوئے کہا لو اب فعل کی نئی قسم میں بھی سامنے آگئی یعنی اردو اور انگریزی فعل عمران نے اسی لحظے میں جواب دیتے ہوئے کہا اسی طرح کی خوشگپیوں میں وہ گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور برہاں ڈاکٹر داور کی کوٹھی پر پہنچ گئی جو رحمان کی کوٹھی سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں سجی ہوئی تھی وہاں بھی شہر کے معزز شہری اکٹھے تھے ان میں زیادہ تر سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی نظر آ رہی تھی بارات کا استقبال انتہائی پورجوش طریقے سے کیا گیا اور تھوڑی دیر بعد سب لوگ اپنی اپنی مقصود جگہوں پر بیٹھ گئے عمران کے لیے ایک خوبصورت تخت کا بندوبست کیا گیا تھا اس تخت پر سنیرے رنگ کا خوبصورت کالین بچھا ہوا تھا اور سنیرے رنگ کے گاؤ تکیہ موجود تھے عمران کو تخت پر لے جا کر بٹھایا گیا تخت کے پیچھے جوزف یوں ہکڑا کھڑا تھا جیسے کسی جن کی طرح حکم ملتے ہی عمران کو اٹھایا کر فضاء میں پرواز کر جائے گا تخت پر عمران کے ساتھ سفدر اور کپٹن شکیل بیٹھے ہوئے تھے پھر ایک مولانا تشریف لائے اور عمران کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے وہ نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے میرا خیال ہے کہ نکاح کی کروائی شروع کی جائے سر سلطان نے سر رحمان سے مخاطب ہو کر کہا سر داور سے پوچھ لو وہ ہی بیٹی کے باپ ہیں سر رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور سر سلطان مسکراتے ہوئے دکٹر داور کی طرف بڑھ گئے مگر ابھی انہوں نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچانک بقائے نور بنی ہوئی کوٹھی یک دم تاریخ ہو گئی انتہائی تیز روشنی کے یک دم جب بجھ جانے کے بقے وجہ سے اندھیرہ اس قدر گہرا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے ہر شخص اندہ ہو گیا ہے اور دوسرے ہی لمحے بے تہاشہ فائرنگ سے کوٹھی کا لون گونج اٹھا پورے لون میں اچانک بھگدر سی مچ گئی چند ہی لمحوں میں روشنی دوبارہ آ گئی مگر انہی چند لمحوں میں لون کا حلیہ ہی بگڑ گیا تھا کرسیاں اندھی ہو گئی تھی لوگ اور لون میں بکرے ہوئے تھے کچھ لوگ بھگدر کی وجہ سے اندھیموں لون پر پڑے ہوئے تھے البتہ صدر مملکت محفوظ تھے اندھیرہ ہوتے ہی ان کے افعادتی عملے نے انہیں اپنے جسموں کے نیچے چھپا لیا تھا تکس پر ایمان بیٹھا اللو کی طرح دیدے پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اسی لمحے کوٹھی کے اندر سے چیکنے چلانے اور عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں اور سب لوگ ادھر دور پڑے پھر یہ روح پر سا خبر سنی گئی کہ دولن کو اغوا کر لیا گیا ہے فائرنگ دراصل کوٹھی کے اندر ہوئی تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی عورت بھی زخمی نہیں ہوئی تھی صرف دولن کو اغوا کر دیا گیا تھا ڈاکٹر داور کی کوٹھی رنگین بلبوں سے جگمگا رہی تھی زنان خانے میں عورتوں کا ایک میلہ سا لگا ہوا تھا ابھی بارات آنے میں کچھ دیر تھی دولن کو سجاہ بنا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا اور دولن کے قریب صرف گھر کی چند عورتیں بٹھی ہوئی تھی چونکہ بار بار عورتیں دولن کو ڈسٹرپ کرتی تھی اس لئے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا اور یہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ جب تک بارات نہ آ جائے دولن کو باہر نہ لے آئے جائے ڈاکٹر داور کے خاندان کی عورتیں انتظامات میں بری طرح مصروف تھی چونکہ معزز بیگمات کوٹھی کے پائیں باغ میں بچھے ہوئے صوفوں پر براج مانتی اور پائیں باغ کے دروازے کے باہر نوکروں اور عورتوں سے ہدایات لینے والے لوگ اکٹھے تھے دروازے کے قریب ہی ایک صوفے پر جولیا بڑے مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے مقامی عورتوں جیسا میک اپ کر رکھا تھا آنکھوں پر گہرے رنگ کے شیشوں کی اینک تھی وہ بڑے اشتیاک آمیز انداز میں پائیں باغ میں بکھری ہوئی عورتوں کو دیکھ رہی تھی زندگی میں پہلی بار اس نے اس ملک میں شادی کی کسی تقریب میں شرکت کی تھی اس لیے وہ یہاں کی دلچسپ اور انوکھے رسوم اور رواج کو حیرت اور اشتیاک سے دیکھ رہی تھی اس نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور اپنے آپ کو میسیز احمد کے نام سے اس نے یہاں متعارف کر آیا تھا چونکہ یہاں کوئی عورت اس سے واقف نہ تھی اس لیے وہ بڑی خاموشی سے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اچانک ایک خادمہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی آپ میسیز احمد ہیں خادمہ نے جولیا کے قریب آ کر پوچھا ہاں کیا بات ہے جولیا نے چوک کر پوچھا آپ کے شوہر آپ کو دروازے پر بلا رہے ہیں خادمہ نے بڑے موت بانا لیتے میں کہا اوہ اچھا جولیا نے کہا اور پھر تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی دروازے پر ایک لمبا تڑنگا خوبصورت سا نوجوان کھڑا تھا جیسے ہی جولیا اس سے قریب پہنچی اس نے سرگوشی کیسے انداز میں کہا میسیز احمد تمام منصوبہ مکمل ہے بس جیسے ہی بجھ لی جائے آپ نے دولہن کو پچھلی دیوار تک اٹھا کر لے آنا ہے باقی سب کچھ ہم سنبھال لیں گے ٹھیک ہے میں اسے پہنچا دوں گی تم بے فکر رہو یہ خیال لکھنا کہ میرے آنے تک اس سے کوئی بات نہ کرے جولیا نے بڑے تیکمانہ لہجے میں کہا آپ بے فکر رہیں آپ کی ہدایت کی مکمل تعمیل کی جائے گی موجوان نے سر ہی لاتے ہوئے کہا اور پھر وہ مڑ کر واپس چلا گیا اور جولیا دوبارہ اندر لوٹ آئی جنرل امباد دور سے بینڈ اور پولیس کی سیٹیوں کی آواز سنائی دی اور عورتوں میں بھگدر سی مچ گئی تھوڑی دیر بعد دولہن کو لاکر پائے باغ میں بٹھا دیا گیا اب یہ جولیا کی خوش قسمت ہی تھی کہ دولہن کے نشست پائے باغ کی پچھلی دیوار کے قریب ہی رکھی گئی تھی جولیا تیزی سے اٹھ کر دولہن کی طرف بڑھی اور پھر وہاں جا کر دولہن کے قریب کھڑی ہو گئی وہاں بے شمار عورتوں نے دولہن کو گیر رکھا تھا پھر ڈاکٹر داور کے گھر کی عورتوں نے دولہن کے قریب سے عورتوں کو ہٹانا شروع کر دیا تاکہ دولہن گرمی کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے جولیا کو بھی وہاں سے ہٹنے کے لئے کہا گیا مگر جولیا ہی تو تو ٹیل کا پھر دولہن کے قریب پہنچ گئی دولہن سر جو کائے بیٹھی ہوئی تھی اسے بھاری ریشمی کپڑے پینائے گئے تھے اور سر پر پھولوں کا خوبصورت سہرہ باندھا گیا تھا جولیا بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی اس پر لمحہ با لمحہ بے چینی سی تاری ہو رہی تھی وہ آہستہ آہستہ اب دولہن کے بلکل قریب پہنچ گئی تھی اور پھر اس نے گھڑی دیکھی اور جیب سے ایک سب زرنگ کا رومال نکال لیا ہمیں بھی دولہن کا مو دیکھنے دیا جائے اچانک جولیا نے دولہن پر جھکتے ہوئے کہا رومال اس نے ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا پھر جیسے ہی وہ دولہن پر جھکی اچانک بجلی غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی پائے با کے کناروں سے بے شمتہاشہ فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور عورتوں کی چیخوں سے پائے با گون جھٹھی اور وہاں بھگدر سی مچ گئی جولیا نے اندھیرہ ہوتے ہی انتہائی پھرتی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا رومال دولہن کی ناکور جمع دیا اور دوسرے ہی لمحے اس نے جھک کر دولہن کو یوں اٹھا لیا جیسے وہ گانچی بنی ہوئی گوڑیا ہو پھر وہ انتہائی تیزی سے واپس مڑی اور دیوار کی طرف بھاگتی چلی گئی وہ راستی کا انتظہ اور رخ پہلے ہی دیکھ چکی تھی اس لئے اسے گہرے اندھیرے کے باوجود دیوار تک پہنچنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی دولہن کا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا اس لئے جولیا نے رومال ہٹا لیا تھا پھر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی ایک مدہم سی آواز سنائی دی میسیز احمد یہ آواز اسی نوجوان کی تھی جس نے دروازے پر اس سے بات کی تھی جولیا نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوش دیوار پر چمٹا ہوا تھا آواز اسی سیاہ پوش کی تھی جولیا نے انتہائی پھرتی سے گھٹری سی بنی ہوئی دولہن کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا دیا دولہن کو اس سیاہ پوش نے جپٹ کیا اور دوسرے لمحے وہ دیوار سے غائب ہو گیا جولیا اس کے غائب ہوتے ہی تیزی سے واپس لوٹی اور پھر وہ تخت کے قریب ہی گھانس پر اوندے مو لیٹ گئی زیادہ سے زیادہ چند نمہ بعد روشنی واپس آ گئی عورتوں کے چکنے سے ابھی تک پائے باگ گونج رہا تھا روشنی آتے ہی وہ سب چونک پڑی بے شمار اور عورتیں گھانس پر پڑی ہوئی تھی وہ سب اٹھ کھڑی ہوئی اسی لمحے کسی نے کہا کہ دولہن غائب ہے اور پھر سب عورتیں تیزی سے اس تخت کی طرف لپکیں جولیہ بھی اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر عورتوں کے شور سے پوری کوٹھی گنجھٹھی مگر پولیس فوج اور بے شمار مرد زنان خانے میں گھسائے مگر دولہن وہاں ہوتی تو نظر آتی نا وہاں چونکہ سب موزز عورتیں تھی اس لئے پولیس اور فوج والے عورتوں سے سختی سے پوچھ گچھ نہ کر سکے اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد انہوں نے پریشان اور گھبرائی ہوئی عورتوں کو جانے کی اجازت دے دی جولیہ بھی بھیڑ میں ایسے ہوتی ہوئی دروازے سے باہر آگئی دروازے سے باہر آتے ہی وہ سیدھی اس طرح بڑھ گئی جیتر بے شمار کاریں کھڑی تھی یہاں زبردست پہ رہا تھا اور ہر کار کی تلاشی لے کر اسے جانے کی اجازت دی جا رہی تھی جولیہ کی کار کی بھی اچھی طرح تلاشی لی گئی مگر اس میں کچھ ہوتا تو ملتا نہ اسی لئے اسے جانے کی اجازت دے دی گئی اور جولیہ کار کھوٹھی سے باہر لے آئی مختلف سڑکوں پر کار دوڑانے کے دوران وہ چیک کرتی رہی کہ کہیں اس کا تاقب تو نہیں کیا جا رہا مگر کسی کو تاقب میں نہ پا کر اس نے کار کا رکھ شہر سے باہر ایک مضافاتی کھولونی کی طرف کر لیا تھوڑی دیر بار اس کی کار سرک رنگ کی کھوٹھی کی گیٹ پر موجود تھی جولیہ نے تین بار مخصوص اجاز میں ہورن بجایا تو ایک نوجوان گیٹ سے باہر آ گیا فارٹک کھولو جولیہ نے تیک مانا لے جے میں اسے مخاطب ہو کر کہا نوجوان نے آگے بڑھ کر فارٹک کھول دیا جولیہ کار سیدھی پونچ میں لے گئی اور پھر وہ کار سے اتر کر تیزی سے گھوٹھی کے اندر داخل ہو گئی کمرے میں وہی نوجوان جس نے جولیہ سے دلہن کو جھپٹا تھا بڑے مطمئن انداز میں کھڑا تھا کیا دلہن ہوش میں آگئی ہے مائیکل جولیہ نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا نہیں میسیز احمد شاید کلورو فارم کی زیادہ مقدار اس کے پیپڑوں میں چلی گئی ہے وہ تیخانے میں ہے مائیکل نے مہدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی اسے لانے میں نہیں ہر کام بالکل منصوبے کے مطابق ہوا مارٹن بجلی ہوا لے کے روپ میں مین سوچ کے قریب تھا اس نے مین سوچ آف کر دیا آپ نے دلہن کو بے ہوش کر کے میرے ہوا لے کر دیا میں اسے لے کر سیدھا کو ٹھیکے بیرونی دروازے کے قریب پہنچا وہاں سے ایلکس نے اسے جھپٹا اور قریبی گلی میں کھڑی کاروے میں ڈال کر سیدھا یہاں لے آیا نوائشی فائرنگ کرنے والے آدمی بھی بکھر گئے وہ سب مختلف ملازمیوں کے روپ میں تھے ریولور گٹر میں پھیک دیئے گئے اس طرح منصوبہ تک میل کو پہنچ گیا مائیکل نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اچھا میں تیخانے میں جا رہی ہوں تم خیال رکھنا جولیہ نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں میسیز احمد مائیکل اپنا کام فرض 84 سے کرتا ہے مائیکل نے جواب دیا اور جولیہ سار ہیلاتی ہوئی تیزی سے تیخانے میں جانے والی سیڑھیاں اترتی چلی گئی تیخانے میں صرف ایک بستر موجود تھا جس پر امران کی ہونے والی دلہن بے ہوش پڑی ہوئی تھی جولیہ نے تیخانے کا دروازہ بند کیا اور پھر تیزی سے بستر کی طرف بڑھ گئی اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی ایسی چمک جیسے کسی شکاری کی آنکھوں میں اپنا پسندیدہ شکار دیکھ کر پیدا ہوتی ہے اس نے دلہن کی ناک چھٹکی سے پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا مو دبا دیا تاکہ وہ سانس نہ لے سکے زیادہ سے زیادہ ایک لمحہ میں دلہن کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی اور اس کا جسم تڑپنے لگا آنکھیں کھل گئیں اور جولیا پیچھے ہٹ گئی اب دلہن تیزی سے سانسے لے رہی تھی اس کی آنکھیں کھل چکی تھی اور ان میں دہشت کے سائے تھے چرے لمحہ بعد ہی وہ مکمل طور پر ہوش میں آ گئی اور پھر وہ اچھلکہ بستر پر بیٹھ گئی اب وہ حیرت سے تیخانے اور جولیا کو دیکھ رہی تھی میں کہاں آ گئی ہوں دلہن کے مو سے بے اختیار نکلا عمران کے حجلہ اور روسی میں جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ کیا مطلب دلہن شاید اجلہ اور روسی کا مطلب نہیں سمجھ چکی تھی مطلب یہ کہ تم عمران کی مقصود خواب گاہ میں ہو جہاں وہ ہر نئی دلہن کو شادی کے بعد لے آتا ہے جولیا نے بڑے زہریلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہر نئی دلہن کو ہاں مدام اشمارہ میں سچ کہہ رہی ہوں میں عمران کی 122 بیوی ہوں اور میرے بعد اب تمہارا نمبر 123 وہاں ہے جولیا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا 123 خدا کی پناہ کیا تم سچ کہہ رہی ہو مم مگر مجھے تو بے ہوش کر دیا گیا تھا مدام اشمارہ نے اچانک چونکٹے ہوئے کہا وہ اسی طرح کرتا ہے کیونکہ احمد کا مذہب اسلام ہے اس لئے چار سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا چنانچہ چار کے بعد اس نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ این نکاح سے پہلے دلہن کو بے ہوش کر کے یہاں پہنچا دیا جاتا ہے اور دلہن یہی سمجھتی رہتی ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے حالانکہ شادی نہیں ہوتی جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو وہ کسی نئی شادی کا ڈھونگ رچاتا ہے خدا کی پناہ وہ امران اس قدر دھوکے باز ہے مدام اشمارہ کی آنکھوں سے حیرت دھرک رہی تھی ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے یہاں تو ایسے ایسے نظارے دیکھنے کیوں ملتے ہیں کہ روح بل بلا اٹھتی ہے امران شدید قسم کا عذیت پسند واقع ہوا ہے وہ پہلے تو بیوی کو کوڑوں سے پیٹتا ہے پھر خنجر سے اس کے جسم پر زخم لگاتا ہے پھر ان زخموں پر نمک اور مرچیں چھڑک دیتا ہے جب اس کی بیوی زخمی کبوتر کی طرح تڑپتی ہے تو وہ خوشی اور مسارت سے چیخیں مارتا ہے یہ عمل روزانہ دور آیا جاتا ہے جلیہ نے اسے اور زیادہ دراتے ہوئے کہا اوہ گوڈ میں کس شیطانی چکر میں پس گئی تو دا کے لیے مجھے اس درندے کے پنجے سے نکالو مادام شمارہ نے واقعی خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا مگر مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ تم نے امران سے شادی پر خود اصرار کیا تھا جلیہ نے کہا ہاں یہ گلتی مجھ سے ہوئی تھی میں اس کی معصوم حرکتوں اور خوبصورتی پر مار مٹی تھی اب مجھے کیا معلوم کہ وہ انسان کے روپ میں شیطان ہے مادام شمارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر تم نے اپنے پیروں پر خود کلھاڑی ماری ہے اب یہاں سے تو مر کر ہی نجات ملے گی یولیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا امران میرا کچھ نہیں پگاڑ سکتا جس طرح میں نے امران کو شادی پر مجبور کیا تھا اسی طرح میں اسے اس بات پر بھی مجبور کر دوں گی کہ وہ مجھے چھوڑ دے اچانک مادام شمارہ نے سخت لہجے میں کہا اس کے چہرے پر موجود معصومیت یکدم غیب ہو گئی تھی اب وہ کسی بھوکی اور زخمی شیرنی کی طرح گرہ رہی تھی کوشش کر دیکھنا یولیہ نے تندیہ لہجے میں کہا میں ابھی یہاں سے جاؤں گی اچانک مادام شمارہ نے اٹھتے ہوئے کہا باہر سخت پیرا ہے تم نے اس دروازے سے باہر قدم رکھا تو گولیاں تمہارے دسم کو شہد کی مکھیوں کا چھتہ بنا دیں گی تو پھر امران کو بلواؤ جلدی اب میں یہاں ایک لمحے بھی نہیں رکھنا چاہتی مادام شمارہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جب اس کی مرضی ہوگی آ جائے گا جولیہ نے جواب دیا نہیں میں یہاں زیادہ دے نہیں رکھ سکتی یہ میرا فیصلہ ہے مادام شمارہ نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ جولیہ کچھ سمجھتی مادام شمارہ نے اچانک جولیہ پر چھلانگ لگا دی اور جولیہ کو لیے فرش پر گر گئی پھر اس سے پہلے کہ جولیہ سمجھتی مادام شمارہ نے انتہائی پھرتی سے جولیہ کی کنپٹی پر مکہ مارا اور جولیہ نے ایک لمحے کے لیے سارے ادھو در پٹھا دوسرے لمحے وہ ساکت ہو گئی ایک ہی مکہ نے اسے بہوش کر دیا تھا ایک سو تئیس میں بیوی خدا کی پناہ میں اس شیطان سے ایسا انتقام لوں گی کہ اس کی روح بھی جہنم میں بلبلاتی رہے گی مادام شمارہ نے کہا اور پھر اس نے انتہائی پھرتی سے اپنے بہاری ریشنی کپڑے اتار دیے اور جولیہ کے کپڑے اتارنے لگی چین لمحے بعد وہ جولیہ کے سادہ کپڑے پہنے کھڑی تھی اس نے اپنے بہاری کپڑے جولیہ کو پہنا دیے اور پھر اس سے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا اب عمران آئے گا تو اسے اپنی ایک سو بائیس میں بیوی ہی بستر پر ملے گی مادام شمارہ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور خود تیزی سے تہکانے کے دروازے کی طرح پڑ گئی مادام شمارہ کی پشت ہوتے ہی جولیہ نے آنکھیں کھول دیں اس کے چہرے پر پورا سرار مسکرات تھی مادام شمارہ نے بڑی آئیستگی سے تہکانے کا دروازہ کھولا اور پھر وہ سیڑیاں چڑھتی ہوئی اوپر کمرے میں آگئی کمرہ خالی پڑا ہوا تھا اور اس کا سامنے والا دروازہ کھولا ہوا تھا وہ دروازے سے ہوتی ہوئی سیڑھی برامدے میں آگئی یہاں پونچ میں جولیہ کی کار کھڑی ہوئی تھی مادام شمارہ جپٹ کے کار میں بیٹھی چابی اگنیشن میں موجود تھی دوسرے ہی لمحے اس نے کار سٹارٹ کی اور پھر اسے موڑ کر اس کا رخ گیٹ کی طرف کیا اسی لمحے مائیکل قریبی کمرے سے باہر نکلا اس کے ہاتھیں مشین گن تھی کہاں جا رہی ہیں آپ مائیکل نے چیک کر کہا مگر مادام شمارہ نے پرٹ کر نہیں دیکھا بلکہ اس نے کار کی رفتار تیز کر دی کار ابھی گیٹ سے دور تھی کہ گیٹ کے قریب کھڑے نوجوان نے کار کو ہاتھیں دیکھ کر تیزی سے گیٹ کھول دیا مادام شمارہ نے مسکراتے ہوئے ایکسی لیٹر پوری کوت سے دبا دیا اور کار رائفل سے نکٹی ہوئی گولی کیتنا گیٹ کرکتی ہوئی سڑک پر پہنچ گئی مادام شمارہ نے بڑی پھوٹی سے کار کو رخ موڑا گرفتار کا امنہ کی اور کار انتہائی تیز افتاری سے دورتی ہوئی شہر جانے والی سڑک پر غیب ہو گئی